نمسکار دوستو آپ کا ہمارے چینل ایسار ٹی وی گائیڈ پر ایک بار پھر سے سواگت ہے ایک سٹوی ای اوکسن میں کل پندرہ چینل لیں گے بھاگ تو اسٹاروسو سونی پل ستر آگت سے آ رہے ہیں واپس جیہاں دوستو یہ ای اوکسن کافی زیادہ سپرائز آپ کے لئے دی دی پھر اس کے درسکوں کے لئے رہنے والی وہیں ایک طرف جو ہے کچھ دس سے بارہ چینل کے نام آ رہے ہیں ادھر یعنی کی ادھر چینل کے جو کی اسٹاروسو جینمول نہیں ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے اسٹاروسو جو کی سب سے زیادہ چینل پسند کیے جاتے ہیں اسٹاروسو جینمول سونی پر کل سستے ان کے بھی نام آ رہے ہیں کہ یہ بھی اس بار کی ای اوکسن میں واپسی کر سکتے ہیں تو کل ملاکر ہم نے جو ہے پندرہ لگ بگ چینل کے نام نکال کر آپ کے سامنے پیس کرنے والے ہیں جو کی اس ای اوکسن میں بھاگ لے سکتے ہیں جو خبریں آئی ہیں پھلا اس ای اوکسن میں کیا ہونے والا ہے یہ تو آپ کو ای اوکسن کے ریجلٹ کے بعد ہی پتا چلے گا باقی جو ہے آپ لوگ ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے تو سب سے پہلا چینل ہے جو نائن ایکس جلوہ ہے جو کی آپ کا ہندی میوجک کا چینل ہے یہ چینل کئی بار ڈی ڈی پر آتا جاتا رہتا ہے اس بار کی ای اوکسن میں اس کا بھی نام نکل کر آ رہا ہے کہ یہ جو ہے پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے اس کے بعد میں آپ کا اسٹار نیٹورک کا اسٹار شپورش پرسٹ چینل بھی ہے یہ بھی اس بار کی ای اوکسن میں بھاگ لے سکتا ہے فیلال جو ہے اگر پسار بھرتی اور سلوٹ بڑھاتا ہے تو آپ کے اچھے اچھے چینلز بھی آنے کے ان کی سمبھاؤنا بن رہی ہے اس کے بعد میں سب سے زیادہ جو دعویدار والا چینل ہم نے آپ کو کئی بار بتایا ہے وہ ہے آپ کا بھارہ 24 یہ ایک نیا چینل لانچ ہو رہا ہے جو کہ آپ کو پندرہ اگرست کے دن سے ہی دیکھنے کو مل سکتا ہے فیلال کی بات کریں ایک نیا سلنٹ ٹی وی نیو چینل رہے گا اس کے بعد میں آپ کا بی فلکس پلس ہے جو کی بی فلکس موویز کے جگہ پر ری برانڈ ہوا یہ بھی چینل ڈی ڈی پس پر اپل لب دی تھا پھر یہ ایم پی جی فور میں گیا پھر وہاں سے بھی ہٹ چکا ہے اب آئے گا اس کے بعد میں آئیٹین میڈیا نیٹورک جو ایک نیا چینل لانچ کر رہا ہے لمحے ٹی بی یہ چینل فیلال ہندی موویز کا بتایا جا رہا ہے لیکن ابھی کنفرم نہیں ہو پایا ہے کون سی لینگویج کا یا کون سا کونٹینس پر آئے گا یہ بھی آ سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کا شمارو فلمی گانے یہ فیلال ابھی اس کا لوگو ٹریڈ مارک ہی جاری کیا گیا ہے یہ چینل اس کے بعد میں آپ کا اگلا چینل آپ کا فگوہ ٹی بی ہے جو کہ ایک ہندی فلموں کا چینل یہ کافی دنوں سے شروع بھی ہو سکا ہے سی بینٹ کے سٹلائٹ پر اور اس چینل کے بھی سمبھونا جتا ہی جارے ڈی ڈی فریس پر آنے کی فیلال اترنگی ٹی وی کا بھی نام سامنے آ رہا ہے نکل کر تو کل ملا کر سلوٹ ایک ہی ہے لیکن چینل کافی زیادہ ہو رہے ہیں آپ کو بھی پتا ہوگا کہ ایم پی جی ٹو کافی زیادہ کمپریشن والا ای آکسن ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کے چاروں چینل کے بھی نام آئے ہیں نکل کر اگر ان کو سلوٹ مل جاتے ہیں چار تو یہ جرور آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اگر پسار بھرتی کے طرف سے سلوٹ نہیں بڑھا جاتے ہیں تو یہ چینل آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گے اور پیچھے بتائے ہوئے چینل میں سے آپ کو کون سا چینل ڈی ڈی فریس پر اس بار چاہیے صرف ایک ہی چینل اگر آپ کو ملے گا تو وہ بھی ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیے گا باقی اسٹار اسو جین مول سونی پل اگر سلوٹ بڑھا جاتے ہیں تب ہی یہ آئیں گے باقی چینل کو ان کو آنے کا تو من ہے لیکن اب ان کو انتجار ہی کرنا پڑے گا کیونکہ اگر سلوٹ نہیں بڑھا جائیں گے تو یہ چینل آپ کو پھر اگلے سال مارچ میں ہی دیکھنے کو ملیں گے پھلال اسٹار اسو جین مول سونی پل کا من ہو چکا ہے ڈی ڈی فریس پرو افسی کرنے کا لیکن اب سب پرسار بھارتی کے ہاتھ میں ہیں پرسار بھارتی اگر نیٹیر سلوٹ یا ٹرانسپونڈر خرید لیتا ہے تو آپ کو جرور دیکھنے کو ملیں گے ویسے بھارہ ٹوئنٹی فور چینل کی سمبھاؤنا سب سے زیادہ جتائی جا رہے ڈی ڈی فریس پر آنے کی کیونکہ وہ نیوچ کیٹاگری کا چینل ہے اور بڑے بجٹ کا بھی چینل ہے جو کی آپ کو اس ای آکسن میں دیکھنے کو مل سکتا ہے باقی آپ کو جانکاری اچھے لگی ہو دو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب جرور کریں ملتے ہیں کسی آر ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیواد